اور حضرت ایسے واقعات بھی مشاہدے میں آئے ہیں اور سننے میں آئے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کی روح قبض کر لی گئی اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو لٹا دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کو لانا تھا اور دوسرے شخص جو ہے اس نام کا وہ اس کو لے کے آؤ تو پھر ایسے ہی ہوا وہ جو مردہ ہو چکا تھا انسان اس میں وہ روح واپس لٹائی گئی اور دوسرے انسان کو جس کا وقت آ گیا تھا اس کی روح اللہ کیا پہنچی تو حضرت کیا اس میں بھی حکانیت ہے اور اس میں بارے میرے نمائی فرمائی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ جزوی واقعات ہوتے ہیں جزوی واقعات جو تو کلی قانون پر حاوی نہیں ہوتے کلی قانون تو اللہ کا یہی ہے اور ملائکہ بلکہ اللہ کے عمر کے مطابع کرتے ہیں لیکن ایسے جزوی واقعات بعض ایسے ظاہر ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کے ظہور کا مقصد کیا ہوتا ہے ان ملائکہ کے ظوف اور ناتوانی بتانا مقصد ہوتی ہے کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں جیسے مخلوق سے خطا ہو سکتی ہے صرف خالق ہے جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی مخلوق سے خطا ہو سکتی ہے کہ جس کی روح قبض کرنی تھی وہاں گئے نہیں جس کی نہیں اس کی کر لی تو یہ فرشتوں سے بھی کبھی ایسا جزوی واقعات ظاہر کر کے ان کے ظوف کو ظاہر کیا ایسا ہوتا ہے تو اس لئے ایسے واقعات اگر تاریخ میں ہیں اور یہ ایتھنٹک ساند کے ساتھ سامنے آئے بھی ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کلی قانون کے اوپر حاوی نہیں ہوتے اور آپ پتہ دنیا کے در کوئی قانون کلی نہیں ہوتا کوئی قانون کلی نہیں ہوتا صرف ایک قانون کلی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی قانون کلی نہیں ہے کئی نہ کئی اگزمچنز ہوتے ہیں کئی نہ کئی مستثنیات ہوتے ہیں تو ایسے واقعات بلکل ہو سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ جو ہے کسی اور کی روح قبض کر گئے اور اللہ نے کہا کہ واپر لٹاؤ یہ بلکل پوسیول ہے تو ایسے ہو سکتا ہے اس کے کسی شریعت یا عقل کے خلاف نہیں ہے ماشاءاللہ